اسلام علیکم میں امید کرتا ہوں آپ سب خرید سے ہوں گے آج جو میرا موضوع ہے وہ دائمی نزلہ زکام کیرہ بلغم کا ہونا گلے کا خراب ہونا ناک کی اڈی کا پڑ جانا بعض لوگوں میں آپریشن کی نبود کا ہونا اور انشاءاللہ یہ ساری علامات ایک چھوٹا سا ایک نسخہ میں ناظرین کو دینے جا رہا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ اس سے بہت زیادہ مستفید ہوں گے اور یہ ہزاروں لاکھوں روپے کا کام کرتا ہے لیکن بنانا تھوڑا سا ہے اس میں بنانے کیلئے تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے اور میں شارٹ کٹ میں آپ کو یہ نسخہ دینے جا رہا ہوں تاکہ آپ کا ٹائم بھی ضائع نہ ہو سب سے پہلے آپ نے ایسے کرنا ہے کہ کالی میرج جو ہے وہ پچاس گرام آپ نے لینی ہے اور اس میں اڑتالورکی جو ہے وہ تین گرام اڑتالورکی تین گرام کو آپ نے کھرل میں ڈال کے اور اس میں ایک اٹ دانہ کالی میرج کا ڈالتے جائیں اور اس کو کھرل کرتے جائیں یہاں تک کہ وہ پچاس گرام جو میرجیں ہیں وہ اس میں حل ہو جائیں اور بلکل وہ بلکل وہ آٹے کی طرح سے مکس ہو جائیں ایک یلو رنگ کا اور الکا سا وہ آپ کا وہ صفوف سا بن جائے گا تو اس کو کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ماشا خوراک جو ہے وہ آپ نے یہ دیسی سوب لے لیں دیسی مرگی ہو اس کا سوب بنا لیں اس میں ایک خوراک ڈالیں اور یہ آپ نے رات کو صرف ایک خوراک لے لینی ہے اور صرف اس کی چودہ خوراکیں میرا خیال ہے کہ وہ بس ہیں بس کرتی ہیں جس میں تمام دائمی نزلہ زکام خانسی کا ہونا گلے کا خراب ہونا اللرجی کا ہونا بہت ساری لوگ جو ہیں وہ میڈیسن کھاتے رہتے ہیں مختلف اللرجی کی دوائیاں کھاتے رہتے ہیں ڈاکٹروں سے ان کی وہ آہ وہ لانگ لائف تک ان کو کھانی پڑتی ہیں اس سے بھی ان کی جان چھوٹ جائے گی تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو نسخہ میں آپ کو میں نے آپ کو دیا ہے یہ آپ اگر بنا لیں تو یہ لاکھوں کرونوں روپے کا کام کرے گا انشاءاللہ جن لوگوں میں جو آپریشن کی جو نووت ہے جو آپریشن کے لیے جو انہوں نے ٹائم بھی دیا ہوا ہے انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ وہ بھی واپس ہو جائے گا وہ بھی آپریشن کی بھی نوبت نہیں آئے گی صرف سمپل دو چیزیں ہیں ایک اٹھالورکی ہے اور کالی میریش ہے کالی میریش ایک ایک دانہ ڈالتے جائیں اور اٹھالورکی کو اس میں تین گرام اٹھالورکی میں اس کو کرتے جائیں یہاں تک کہ وہ سارا مکس ہو جائے سارا پوڈر ہو جائے برادہ ہو جائے اور اس کو آپ نے بنا کے اور اس کو ترتیب سے آپ نے اس کی خوراک جو ہے وہ ایک ماشا خوراک ایک کپ جو ہے نا وہ دیسی مرگی کا جو ہے نا وہ سوپ ہو اس میں آپ نے رات کو ڈال کے لے لینا ہے اور اوپر سے لہاف اوڑ لینا ہے تاکہ آپ کو تھوڑا سا پسینہ آ جائے گا اسے انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ساری جو آپ کی کنڈیشن ہے یہ دو تین خوراکوں میں انشاءاللہ یہ آپ اگر آپ لینا چاہیں تو ایک دن چھوڑ کر ایک خوراک آپ لے سکتے ہیں انشاءاللہ یہ آگے آپ اس کو ہماری چینل کو سبسکرائب بھی کریں شیئر بھی کریں اور کمنٹس میں ہمیں بتائیں بھی تاکہ ہماری اصلاف ضائع ہو اسلام علیکم